فوف کا ہے جندگی بدلے کے لیے لڑنا پڑتا ہے جندگی بدلے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آشان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے نمشکار مترو رادی رادی شواغت ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈی ایم آر راشی فلم ہے مترو آج ہم بات کرنے جا رہی ہیں طولہ راشی والوں کی طولہ راشی والوں کا چھے فروری دن کیسا رہنے والا ہے انہیں آنے والے شمع میں کن کن چیزوں سے شاہدار دینا ہوگا اور طولہ راشی والے لوگوں کو آنے والے شمع میں وہ کون کونشی بڑی کشکبری ملے والی ہے مترو آج ہم اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے طولہ راشی والے لوگوں کا پریوارک جیون کیسا رہی گا ان کا وزینس ویپارک کیسا چلے گا ان کا پریم شمبن کیسا رہی گا اور ان کا شواست کیسا رہی گا مترو آج ہم اس ویڈیو میں ہم آج کا زنگپور راسی فل بتائیں گے مترو آپ کی بھی طولہ راشی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں مترو آج کا دن شنیوار ہے شنید مہراج کا دن ہے شنید مہراج کی پوچھا رچنا کریں مترو اور کمنٹ میں جائے شنید مہراج لکھیں شنید مہراج آپ شبی کی شبی منکامنا پوری کریں گے مترو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ہماری چینل پر پہلی وار آئیے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری شبی ویڈیو آگ تک سب سے پہلے پہنچیں مترو اب بات کرتے ہیں آج کی چاڑک نتگیان کے بارے میں آج آچارے چاڑک جی کہتے ہیں کہ دھن بیقت کے برے اور اچھے سمیں میں ایک اچھے دوست کی بھومی کا نباتا ہے اس لیے سچے مطر اور اچھے جیون میں اتم ہوتے ہیں لیکن یہ اس دھن میں انسانوں کو جیون میں بہت بہت خاص محبت ہوتا ہے لیکن چاڑک جی کا یہ کہنا تھا کہ ماہ لچمی جی کا صحبہ بہت ہی چنچل ہوتا ہے بیقت اگر گلت آچار کا ہوگا اور اس کے اندر کٹ کٹ کے افگڑ بھرے ہوں گے تو لچمی جی اس بیقت کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں چاڑک جی کہتے ہیں کہ انسان لچمی جی کو پرشن کرنے کے لیے بیقت کو ہمیشہ اچھے کام کرتے رہنا چاہیے اور ساتھ ہی دھرم کرم کی کاموں میں اپنا یوگدان دینا چاہیے اپنی رچ لینی چاہیے اور رچ کرنے چاہیے مانو کلیاڑ کے بارے میں جو بیقت پرساسر رہتا ہے لچمی جی اس پر اپنا آسیر بات بنائے رکھتی ہیں چاڑک جی کہتے ہیں کہ بیقت کو انسان سے جیون سیلے میں اپناتا ہے اور است بیست کے طریقوں سے جو جیتا ہے اسے لچمی جی کا وست طریقے ہوتے ہیں اور اسے لچمی جی کا آسیر بات کبھی نہیں ملتا لچمی جی اس پر اپنا آسیر بات بنائے رکھتی ہیں جو اپنے سبی کاموں کو سمیشے نیمشے پور کرتا ہے اس لئے بیقت کو اپنی دینک دینا چار میں شدار کرنا چاہیے مطرو یہی تھا آج کی چاڑک نت کا گیان پشند آیا خودو ایک لائک ضرور کریں اب بات کرتے ہیں آج کی پاچانگ کی وارے میں پاچانگ پانچ سفروری دن چل لہا ہی شنی وارت تھی چل لہی ہے پنچمین چھتر چل لہا ہی اترا اشاڑری تو چل لہا ہی سی صرف اچھ چل لہا ہی شکل پچھ آج شوری ادھے ہوگا سات بچ کر نو منٹ پر اور شوری اشت ہوگا پانچ بچ کر گیارہ منٹ پر آج تولہ رشی والے لوگوں کا شبزہ میں نو بچ کر سولہ منٹ سے گیارہ بچ کا چھتیس منٹ تک آج کا سبزم ہے بارے بچ کر سولہ منٹ سے دو بچ کر اٹھالیش منٹ تک بچ تولہ رشی والے لوگوں کی بھاگشالی شنکھیا چھے ہے اور بھاگشالی دشاہ پورو ہے اور بھاگشالی رنگ مہرون ہے مطرو اب بات کرتے ہیں آج کے شمپوٹ رشی فل کے بارے میں رشی آج کا دن آپ کو کسی لمبی ٹریولنگ کا شاکت دے گا آپ کسی تھی تیاترہ پر جانے کی تیاری کریں گے عشی مانشک شانتی ملے گی من میں اڑے اچھے بچار آئیں گے اور آج آپ اپنی سائیڈ انکم پر بھی دھیان دیں گے انکم میں اچھی بڑوتری دیکھنے کو ملے گی کوٹ کا چہری سے جڑے معاملوں میں آج کا دن اچھا رہی گا اور آپ کو سفلتائیں ملیں گی پریم جیون بیتا رہے لوگ آج آپ اپنے رشتے میں پیار دیکھ کر کافی خوش ہوں گی اور یاد آپ سادی شدہ ہیں تو اپنے جیون شاتی کے شات شاپنگ کرنے چاہ سکتی ہیں کیونکہ آج آپ خرچ کی یوگ ہوں گی اور آپ پریوار کے شات ہر شلاش کا بات بڑھ رہی گا پریوار ایک شدشیوں کے شات مل کر ایک آنند پور بکشہ میں ویعتید کریں گی آئے میں نئی شادن ہوں گی اور محنت کریں گے تو سفلتائیں بش ملیں گی اور آرتک استطیوں کے برد کی رکی ہوئے کاموں میں اوتم ہوگی اور سواست سمبندت کچھ پریشانی محسوس ہوگی سرائے نرنتر بھاگ دھوڑی کی استطی رہے گی لیکن پتا کے سواست کو لے کر کچھ دیکھنا بھی ہوگا راجنیتک و ساماجک چھتروں میں چھڑے جات کو کمان شما نگھانے کی کچھ آشنگ کا محسوس ہوگی اور کار کوئی دکت نہیں آئے گی کار میں سفلتائیں ملیں گی بھانی پر نینتر بنائے رکھنا ہوگا چھتروں کو اپنی ایک اگرت بنا کر رکھنی ہوگی کٹھائی ہوگی سسرال پچ سے آپ کو کچھ لاب ملنے کی شمباب نہ ہوگی جیویں شاتھی کے شات شمبندوں میں پڑھتا ہوگی ماتا پتا شیپور سائیو پرابت ہوگا وائی وحنوں کے شمبندوں میں صدار ہوگا پریوارک دوارہ کیے گئے اہنواشک ویعہ آپ کو ویوستت کریں گی اور اسی پرچس سے سمبندت کچھ اپنی شماچار ملے گا اور ویستت ہوگا پریم سمبندوں کے لئے دن شامان رہی گا وشی سائق رہیں گی اور بیعہ پار میں دھن کی پرابتی ہوگی بلو ہوگا ارتک استطیوں میں تناف گریست رہیں گی آئے ویہ میں سنتلتہ بنا کر رکھنی ہوگی دھن کی اپویسے بچیں کسی بیعہ پاری شعب ہوگی کی بجے سے آپ کو ہانی ہوگی سواست درکٹنا چھوٹ لگنے کی کچھ بھے محسوس ہوں گے اور کارش ابھی اتم ہوں گے کار میں کوئی دکت نہیں ہوگی تولہ راشی کے جاتوں کو بانڈی پر سیم بنائے رکھنا ہوگا اور کٹ کی بانڈی کی بجے سے دوسروں کو شیعوک ملے گا کام کی سن سمیہ میں کچھ پرانے فضول کے بعد ویوات سلس شکتی ہیں اور آرتک دریسٹ کونڈ سے دن شامان رہی گا دکھاوے کے لئے دھن خرچ کرنے سے بچنا ہوگا اور سفلتہ دلانے والا دن رہی گا اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں گے اور پربتی ہوگی جو آپ کو سبی کے پریب نائے گی روپے پیشوں کے معاملوں میں آج کا دن خرچ چھیلا رہی گا نوکری کا باتہ وڑ ہوگا شکت ہوگا آج آپ اپنی پوری محنت و طاقت کے شاتھ کام کریں گے اور بیچ بیچ میں کچھ چانک مسکلیں آئیں گی لیکن آپ ان کو مینیز کرنے میں کامیاب ہوگی سیئر سمبندت کوئی کارو وارک ورگ ہوگا راحت ملے گی اور پریزنوں کی چھوٹی باتوں کو برا نہ مانیں ان کی بھاوناوں کا قیال لکھیں اور آج آپ کو ساتھ دینا ہوگا کہیں باہر جانی کی ساتھ بلان ہوں گی اور کسی دھار میں کارے کا حصہ ہوگا اور کار شبی اتم ہوں گی کارے میں کوئی دکت نہیں ہوگی کار چھتر میں نئے وکلپ کی ویارے میں ویچار کریں گی ویہوپار میں بردی ہوگی منوبل بڑھے گا شترووں کوہانی ہوگی چھتروں کی بھلتیوں گتا میں بجے پرابت ہوگی اور کارشبی اتم ہوں گی پریوارک سے آپ کو جس طرح کا شیوک چاہیے اس دن ساتھ ہے شوردیو آپ کی راشی میں ہوں گی اور آپ کو اتم ہوگی جبکہ آپ کی راشی میں چل بدگرت ان اسٹیتیوں میں بدی آپ کی کچھ الٹی شدی کام کرے گی اور ایسے میں من چھوڑے نہیں انتر رکھنے کا پریاز کریں گی اور سگے شمبندت سے سمبندت آپ کو اتم ہوں گی ڈھیلے پڑے رشتوں میں کچھ پیار اس نے مجبوتی آئے گی اور شیوک میں اتم ہوگا پرواہو پرتستہ ملا ملے گا او دھارمک کاریوں میں روچی رہی گی اور اتم ہوگا مطرو یہی دا اج کی راسی کا راسی فل پشند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری شبی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے میں ترو ہوگو